کہ ایسے رشتے ہیں میرا فیلڈ ایسا ہے میں اپنی بات آپ کو بتاؤں میرا فیلڈ ایسا ہے کہ میں رات کو کبھی دو بجے گھر پہنچتا ہوں کبھی چار بجے کوئی ٹائم نہیں دی ایک شہر میں کتاب کیا گھر پہنچا جا گوہوں میں جب چھے تو والدین بی ساتھ چھتے اب بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں بڑی محبت کرتے امام علم بیان کے علاموں میرا 35-40 سانتا جدر بار بار رات کو دو بجے گھر پہنچا ہوں یا چار بجے یا پانچ بجے اللہ کی عزت کی قسم بیوی سو چکی تھی بچے سو چکے جب دروازے پہ دستک دیئے نا یا پہلے ماں بولی ہے یا پہلے باپ بولا یہ میں آنپوں سے دیکھتا رہا ہوں اور غور گرتا رہا ہوں یہ وہ رشتے ہیں جو تیرے گھر لوٹ کے آنے تک سو نہیں سکتے ہیں اور تیری سلامتی کی دعا مانگتا رہت نا جا میں کون دعاوں میں یاد کرتا ہے کہ میں دوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اس لئے یہ ذہن میں رکھیے ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو یہ رشتے پھر نہیں ملیں گا پانچ حضرت رابعہ بسری کا ذکر ہو رہا ہے ان کی عظمتیں ان کی قرامتیں بیان کی جائیں تو ہر شخص کی طلب ہوتی ہے کاش خواب میں ہی ان کی زیارت ہو جائیں حضرت حسن بسری کا ذکر ہو ولیوں کے ایمان ہیں ساتھ سلطان الفقرانے سے ہیں یہ الگ لمبی بات ہمیں اس طرف نہیں جاتا حضرت سلطان عارفی فکرماتے ہیں سلطان باو کہ ساتھ سلطان الفقرانے بنایا اللہ نہیں ان میں ایک حسن بسری بھی نہیں ہے ان کے جوڑ کا بندہ کوئی نہیں ہے لیکن جب ان کی عظمتیں بیان کی جائیں تو ہر شخص کی طلب ہوتی ہے کاش حضرت حسن بسری خواب میں ہی زیارت کروا تھا لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دنائل کی روشنی میں قرآن و سنت کے دنائل کی روشنی میں اگر تیرے ماں باپ زندہ ہے تو تیری ماں ہی رابعہ بسری ہے تیرا باپ ہی حسن بسری ہے تیرے لیے تو تیری رابعہ بسری تیرے گھر میں ہے تجھے بھدر کوئی نہیں ہے تیرا حسن بسری تیری چارپائی میں ہے تجھے خبر کوئی نہیں ہے اس لیے انہیں آنسوں مت دو انہیں خوش کرو انہیں راضی رکھو جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے حدیث پاک میں ہے ایک بڑی گری بات آپ کو بتانے لینا حدیث پاک میں ہے نماز کتنا بڑا عمل ہے مگر امام علم بیاء فرماتے ہیں جس نے دکھلامے کے لیے نماز پڑھی وہ نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو گیا عمل کتنا بڑا ہے من سامہ یرائی فقد اچھ رکھ حضور فرماتے ہیں روزہ بہت بڑا عمل ہے مگر جس نے دکھلامے کے لیے روزہ رکھا وہ روزہ رکھ کے بھی مشرک ہو گیا اور تیسرے لفظ حدیث میں من تصدق یرائی فقد اچھ رکھ کہ جس نے دکھلامے کے لیے صدقہ دیا وہ صدقہ دے پہ بھی مشرک ہو گیا صدقہ کتنا بڑا عمل ہے روزہ اور نماز کتنا بڑا عمل ہے مگر امام علم بیاء کے علام انفسرین لکھتے ہیں کہ کسی نے اگر جوتھ بول کر ہی ماں کو خوچ کر گیا جوتھ بولا اس نے مگر ماں خوچ ہو گئی اس نے جوتھ بولا مگر باپ خوچ ہو گیا تو اللہ کی عدد کی قسم مفسرین نے لکھا کہ اس جوتھ اور دکھلامے پر بھی رب نے اس کی عبادت لکھ لی ہے کیونکہ اس نے کیونکہ اس نے تیرا جوتھ نہیں دیتا تیرا دکھلاوا نہیں دیتا اس نے ان کی خوشی دیکھتی ہے کہ جن کی خوشی میں اس نے اپنی خوشی رکھ دی ہے جن کی رضا میں اس نے اپنی رضا رکھ دی ہے حدیث پانک میں ہے اب یہ تکڑی ہے تکڑی ہے حدیث پانک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہے یا راضی ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا وہ ہماری ہوا سے خمسہ اور عقل و فکر سے ماورا ہے تو اس کو دیکھ نہیں سکتے مل نہیں سکتے اگر چردنا چاہیں حدیث پانک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرا جو خدا ہے مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے امام علمیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے اور اس کے چیرے کو دیکھ اور گوھر کرے کہ اگر اس کا باپ اس سے خوش ہے تو امام علمیہ فرماتے ہیں مبارک کو اس کا خدا بھی راضی ہے اور اگر باپ ناراض ہے تو پھر سمجھ جائے خدا بھی ناراض تو میں ان بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جن کی محنت کے سلے میں آج یہاں اتنی علماء کی زیارت ہوئی آپ حضرات تشریف لائے ہم بیٹھے اور ہم سب نے مل کر امام علمیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ماں باپ کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کیا اللہ رب العزت اس مجلس کے نتیجے میں حضرت کے والدین کو جتنے دوست بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے یا زندہیں سب کو درجات کی بلندی نسیر فرمائے اپنا قرب خاص اتا فرمائے جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ سے پہ کامل آجل اتا فرمائے ان کا سایہ سلامت رکھے اور جن کے گزر چکے ہیں اللہ پاک کروٹ کروٹ انہیں اپنی رضائیں رحمتیں اور برکتیں اتا فرمائے اور بالخصوص کے جن کے سبب سے ہم آئے ہیں اللہ ان کے والدین کی قبروں کو بکہ نور بنائے پھر دو سال آلہ کے باغات میں تبدیل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا صلاة السلام کے لئے کر جائے مصطفیٰ حجم